اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب واذکر اخواعات قرآن کریم فرقان حمید کی صورت اللہ کاف کا تیسا رکوع ہے اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا ذکر کیا قیامت کا ذکر کیا حقوق اللہ کا ذکر کیا حقوق العباد میں والدین کا حقوق کو مقدم کیا سعادت بیٹے کا ذکر کیا اس کے بعد بدبخت بیٹے کا ذکر کیا اور اس تیسے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم آت کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا ذکر کیا ہے ان کو اللہ تعالی نے قوتوں سے نوازا نعمتوں سے نوازا اور اس کے باوجود انہوں نے ظلم کیا کفر کیا شرک کیا جس کی وجہ سے اللہ نے سات دن اور آٹھ رات مسلسل ان کے اوپر عذاب نازل کیا جس کی وجہ سے ان کے مال ان کے جانور وہ خود سے تباہ ہو گئے صرف ان کے جو گھر تھے وہ رہ گئے تو قریش مکہ سنادید قریش جن میں سے جو کافرین تھے مشرقین تھے ان کے اندر بھی غرور تھا تکبر تھا اللہ تعالی نے مثال کے ذریعے سے ان کا ذکر کیا ہے وَدْقُرْا خَعَادٍ اے پیغمبر آپ تذکرہ کریں قوم آتھ کے بھائی کا مراد حضرت حضرت علیہ السلام ہے اِذْاَنْظَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ جب اس نے اپنے قوم کو درائیا احقاف کے مقام پر احقاف کہتے ہیں ریت کے ٹیلے کو وہاں پہ یہ ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے جو طوفانی ہواوں کے عورے سے اپنے جگہ چھوڑ کے پھر دوسری جگہ ٹیلہ بن جاتا تھا یہ بہرین اور یمن کی جگہ پہ یہ ایک ٹیلہ ہے وَقَدْخَلَطٍ نُضُرُ مِنْ بَعِنِيَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حود علیہ السلام سے قبل بھی انبیاء کرام آئے اور اس کے بعد بھی آئیں گے یہ قوم کو ڈرائیں گے جب قوم کفر کے اندر شرک کے اندر ہوں گی کیا کہیں گے اللہ تعبضو اللہ کہ وہ انبیاء کرام رسول وہ قوم کو دعوت دیں گے کہ تم اللہ کی عباد کرو اللہ کے علاوہ کسی کے عباد نہیں کرے کفر سے اور شرک سے لوگوں کو بچائیں گے تو حضرت حضرت علیہ السلام نے فرمایا اِنِّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْمِ نَزِي اب میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور تمہیں اللہ کی عباد کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اور تم میری بات نہیں مان رہے ہو تو میں تمہیں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں ایک دردناک عذاب یومن عظیم بڑے دن کا مراد قیامت کے دن ہے اس دن تم سے سوال جواب ہوں گے اس کے بعد جب حضرت حضرت علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا قوم کیا کہنے لگے اَجِئْتَنَا لِتَافِقَنَا اَنْ آلِحَتِنَا تُو ہمارے پاس آیا ہے اس لیے کہ تُو ہمیں پھیر دے ہمیں ہٹا دے ہمارے معبودوں سے جن کی ہم عباد کرتے ہیں وہ جو بد پرستی کے اندر مبتلا تھے اب نبی نے ان کو سمجھایا اور قوم کیا کہنے کہ تمہارا مقصد کیا ہے تمہارا ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے بتوں سے دور ہو جائیں بتوں سے ہماری توجہ کو آپ دور کر رہے ہیں فَأْتِنَابْ مَاتَا يُنَا اِنْكُنْتَمْنَسَحَرِ اس کے بعد قوم نے ایک اور مطالبہ کیا جب ان کو ڈرائے گیا قیامت کے بارے میں تو قوم کرنے لگی فَأْتِنَابْ مَاتَا يُنَا اگر آپ سچے ہیں آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اگر آپ سچے ہیں تو جس چیز کا آپ وعدہ کر رہے ہیں ہمیں ڈرائے ہیں قیامت کے بارے میں تو ہم پر لے آئے قَالَ إِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ حضرت حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے اس مطالبے پر فرمایا اِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ مجھے صرف یہ بتا گیا کہ جو تم کام کرو گے اگر اچھا کام کرو گے تو تمہارا مقام جنت ہے اگر کفر شرق و ظلم زیادتی کرو گے تو تمہارا مقام جہنم ہے لیکن یہ پتا نہیں ہے کب ہوگی اِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میں پہنچاتا ہوں جس چیز کے ذریعے مجھے پیغام دے کر بھیجا گیا ہے تو میرا کام ہے پیغام پہنچانا لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نادانی کے اندر ہو تم جاہلت کے اندر ہو اس کے بعد تین سال تک قومیں آدھ کے اوپر کہت سالی کا زمانہ تھا پانی بالکل نہیں تھا بارشیں نہیں برسی جس کی وجہ سے ایک وفد انہوں نے بھیجا جا کے قابط اللہ کا تواف کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد طلب کریں دعا مانگیں اس کے بعد جب تین سال کے اندر ان لوگوں نے کہت سالی دیکھی اور اچانک دیکھتے ہیں کہ جو ان کی وعدیاں تھی ان کے اوپر ایک بادل جو ہے چھایا ہوا ہے کالا بادل اور یہ لوگ خوش ہوئے کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے اور ابھی ہم پر بارش برسے گی اور جب انہوں نے دیکھا اس عذاب کو بادل کی شکل میں مستقبل او دیتیم جو ان کے وعدیوں کے سامنے تھا کہنے لگی عارض ممترنا یہ بادل ہیں بارش کے اور ابھی ہم پر بارش برسے گی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بلکہ یہ بارش نہیں ہے یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلد بازی کرتے تھے ریہن فیہ عذاب یہ ایک ہوا ہے جس کے دردنار عذاب ہے پھر جب وہ اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے حکم سے اس نے ہر چیز کو ملیا ملیٹ کر دیا ختم کر دیا ایسا کر دیا کہ ان کے جو ٹھکانے تھے ان کے جو ریائش کے جو جگہیں تھی ان کے علاوہ اور کوئی چیز دیکھنے کی نہیں ملی جو انسان تھے وہ بلکل ایسے جو کھجور کی تنوں کی طرح بلکل پڑے ہوئے تھے ان کے جانور اور مال میں وہشی سب ختم ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماتے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس قوم کا جو جرم کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے افر شرق ظلم اور زیادی اب یہ ہے کہ پیرمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس وقت کے جو مشرقین مکہ تھے ان کو یہ پیغام دیا رہا ہے کہ ہم نے تم سے مال کے حساب سے قوت کے حساب سے بہت زیادہ طاقت ان لوگوں کو دی تھی پھر جب انہوں نے ظلم زیادتی کی ہم نے ان کی پکڑ کی اور اس کے بنسبت تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم نے جو ان کو قدرت دی امکہ ناکم فی اور اتنی قدرت ہمیں تمہیں نہیں دی قوت نہیں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں انسان کو کان دیا ہے اور دل دیا ہے اس آنکھوں کے ذریعے سے وہ اہلِ حق کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو اشیاء ہیں قدرت کے جو مناظر ہیں اس کو دیکھیں اس کان کے ذریعے سے وہ حق کی بات کو سنیں اور دل کے ذریعے سے اس بات کو سمجھنے ہی کوشش کریں اب یہ کہ ان تین نمتوں کے ذریعے سے انسان اپنے مستقبل کے حساب سے دنیا کے حساب سے سوچتا ہے اور تدبیر سوچتا ہے مگر وہی انسان اپنے حقیقی خدا اس کو بھول جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے یہ نہیں سوچتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو کان دیئے وہ افصارا آنکھیں دی وہ افعدہ اور دل دیئے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان آنکھ کے ذریعے سے وہ حق بات کو دیکھتے کان کے ذریعے سے سنتے دل کے ذریعے سے سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں مگر ان کے کان ان کے کام نہیں آئے اور ان کے آنکھیں اور ان کا دل بھی کچھ بھی نہیں اور وہ منکر ہوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے پھر گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ استعزاء کرتے تھے مزاق کرتے تھے اور جلد بازی کے لیے کہتے تھے کہ ہم پر عذاب برسائے پھر اس عذاب نے ان کو ختم کر دیا اب یہ ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوم کی حالت کا ذکر کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ جو قدرت تھی اس کا ذکر کیا ان کے انجام کا ذکر کیا اب اس وقت جو مشرقین مکہ کافرین یا قیامت کے دن تک آنے والے جو لوگ ہیں وہ اس قرآن کو نہیں مانتے اللہ کی ذات کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ایک مثال دے رہے ہیں کہ تم سے قبل جو لوگ تھے ان کے اوپر انبیاء ہیں انہوں نے ان کو سمجھایا پھر بھی انہوں نے اگر منکر ہوئے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب برسا کہ ان کو ختم کر دیا ان کا نام نشان ختم ہو گیا یہ ہمارے لئے ایک سبق ہے موسیقی